اور اگر ان کو آپ ہنڈرڈ پرسنٹ سمجھ نہیں بھی آئی جو لاسٹ کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں بھی آئی تو اٹ لیسٹ جب میں وہ ٹرمز استعمال کروں گا تو آپ کوشش کریں کہ ان کو کو ریلیٹ کر پائیں یعنی جب میں ٹریکٹیکلی وہ یوز کروں گا تو آپ ان ٹرمز کو کو ریلیٹ کریں تو جب جب میں جو چیز بولوں گا وہ ریویجن بھی آپ کی ہو جائے کی دوبارہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا شورٹ ٹرم لاسٹ ٹیم تک ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے یہ فیچ کو پڑھا تھا اور ہم نے بیسیکلی فیچ کی وجہ سے پرامیس کے اندر ڈیپ ڈائیو کیا تھا اور پرامیسز کے اندر ڈیپ ڈائیو اس لیے کیا تھا کہ جاوا سکرپٹ میں یا اس سکس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں پرامیسز کا بہت زیادہ استعمال ہے اور پرامیسز کی امپورٹنس یہ ہے اور اسنگرونیس کوڈ اگزیکشن کیوں ہوتی ہے جس تو آوائیڈ اینی کائنڈ آف بلوکیج اینی مین تھرڈ آف دی جاواسکرپ تاکہ ہمیں یو آئی میں کوئی چیز کوئی ڈیلی نا نظر آئے بکہ آلٹیمیٹلی اینڈ یوزر کا جو پرامیری کنسرن ہے ہی نیڈس ایکوک رسپونس آن دی ویب پیج اگر آپ کا کوئی بلوکنگ کوڈ ہے ہی سب کس چیز کوڈیل کامپلس کمپلیٹس ہی ہے کہ شوڈیل کار گئی مشتی laborہ تیلی کنس رید راہے در دیکھوڈ ویب پیج تیلی شرمان سبیوک روسیائی تاکہ پیشنرن ونید پیشنرن پیشنرن ویدی تیمیر خواست قشنرن ویدی تیمیر ویدی تری which actually puts the task from the task queue into the call stack. یہ ساری philosophy تھی اس کا سمری تھا. تو یہ چیز جو ہے فیچ، apparently آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آرہا promise. یہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ promise کا behind the scene philosophy آپ کو سمجھانی چاہئے زیادہ تر یا اکثر یوں کہہ لیں کہ ہم promises کا consuming code use کریں گے. consuming code کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود promise نہیں لکھیں گے. خود promise لکھ سکتے ہیں obviously اور advanced level پہ جاگے شاید ہمیں لکھنا بھی بڑے اور تب لکھیں گے لیکن majority cases میں ہم اپنی اس class کے اس course کے دوران consuming code لکھیں گے. consuming code کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی built-in function استعمال کریں گے اور وہ built-in function ہمیں response میں promise return کرے گا instead of returning a string value instead of returning a numeric value instead of returning an object value instead of returning an array or array of objects or whatever the types of data that we have talked about function can return that. لیکن function can also return the promise that was the new thing that's why i spent two days in fact to deep dive into the promises. تو یہ fetch جو ہے یہ basically ہمیں کیا return کرتا ہے promise return کرتا ہے. اور promise کا مطلب یہ ہے کہ when something is going to happen in the future جو میں نے آپ کو real time مثال دی جی کل ایک کام ہوگا تو پھر میں نے کہا تھا جو جی چیز promise یہ جو لائے پر یہ promise return کرتی ہے. اب اس promise کے اندر وہ data پڑا ہوا ہے یعنی دو تین possibilities ہیں یا تو promise pending state میں ہوگا یا promise fulfilled state میں ہوگا یا promise rejected state میں ہوگا جو کچھ بھی ہوگا وہ کون دے گا مجھے یہ fetch کا function تو promise کے اندر پڑیوی چیز چاہے وہ error ہو چاہے وہ success کا result ہو وہ ہمیں promise میں سے result نکالنے کے لیے ہمیشہ کیا کرنا پڑے گا dot then کا code block اب میرے آپ کہا تھا dot then کا مطلب آپ اپنی normal life میں یاد کریں گے کہ جب promise پورا ہوگا تب ہی یہ ہوگا تو then کو آپ اس مانو ملیں تو when the promise will fulfilled or get rejected تو then کے اندر ہم ہمیشہ ایک callback لیتے ہیں fetch میں ہم جب بھی API کو call کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ اس کو json میں parse کرتے ہیں because this is the data type or this is the format of data that we are familiar with تو we have to actually parse it with the json اور پھر چونکہ ہم نے کل یہ بھی دیکھا تھا کہ even ہم یہ دن بھی کرتے ہیں تو پھر بھی ہمیں کیا return کرتے ہیں parsing کے بعد بھی promise return کرتا تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں then کی chaining کر سکتے ہیں یعنی chaining کسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک method call کیا dot کے ساتھ دوسرا call کیا dot کے ساتھ تیسرا call کیا dot کے ساتھ چوتھا dot پانچ مان ڈورٹ چھٹا تھی that is no less promise ایک interview question اور آ سکتا ہے آپ کا جو میں نے overlook کیا ہے skip کیا ہے جانبوچ کیا ہے because دو دن already پورے گزر گئے ہیں theory میں تو future میں کبھی ذکر ہوا تو اس کو problem کو بولتا ہے pyramid doom اکثر یہ اسی نام سے آئے گا pyramid doom just یہ جان لیں کہ جو promise ہے نا اس نے جو problem overcome کیا تھا وہ pyramid doom کا تھا اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھ لیں i would highly recommend کہ please اگر آپ تھوڑا سا میرے ساتھ دیں تو یہ خود پڑھ لیں یہ medium کا ایک article ہے ویسے تو randomly کھل گیا لیکن it seems good کیونکہ medium میں ویسے ہی اچھے writers ہوتے ہیں تو javascript callback hell اور pyramid doom یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں callback hell کہتے ہیں اس کو یا pyramid of doom کہتے ہیں تو اکثر آپ سے interview مجھے بھی ایک اندر چوتھا فنکشن چوتھے کے اندر پانچوں فنکشن یہ کب ہوتا ہے جب ایک فنکشن کی execution کسی دوسرے فنکشن پر depend کر دیئے یعنی دس فنکشن ہے دس میں فنکشن dependent ہے نو میں پہ نوہاں dependent ہے آٹھ میں پہ آٹھ میں پہ ساتھ میں پہ بہت rare ہوتا ہے اتنا complex یا اتنا deep mechanism لیکن there is obviously a problem تو اگر آپ یہ دیکھیں تو this is a function call just pyramid of doom آپ کے interview questions کے لئے میں بتا رہا ہوں otherwise آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے آپ بالکل اس کو touch ہی نہ کریں تو پھر بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے if you feel like ہمارے پاس یہ ایک function call ہے یعنی یہ step 1 ہے آپ اس کو function سمجھیں کیوں function سمجھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ starting parenthesis اور یہ ending parenthesis so this is what this is basically step 1 ایک function ہے اس کے اندر دیکھیں کیا pass ہو رہا ہے ایک function وزیر pass ہو رہا ہے اس کے اندر دیکھیں step 2 پھر ایک function پاس ہو رہا ہے step 3 پھر ایک function step 4 پھر ایک function تو یہ آپ اگر دیکھیں یہ یہاں سے اگر آپ یوں دیکھیں اور یوں دیکھیں اور یوں دیکھیں تو یہ pyramid بن رہا ہے یا نہیں بن رہا الٹا بن رہا ہے لیکن چلو بن تو رہا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ جب بہت زیادہ nested callbacks use کرتے ہو تو then code کی complexity بہت بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی maintainability اس کی debugging اور اس کی correction بہت بڑے بڑے انٹرپرائز تو اس pyramid of doom یا اس problem کو ہم کہتے ہیں pyramid of doom یا callback hell نام سے ظاہر ہے negative چیزیں ہیں دونوں doom بھی negative word ہے اور hell بھی negative word ہے تو callback hell اور pyramid of doom when you keep on actually nested keep on nesting the callback function that is the only thing that you need otherwise اگر آپ کو زیادہ اس میں یہ چیز charming لگی ہے it's a 4 minute worth reading article introduction میں نے دے دی ہے you can go ahead and you can actually talk about or in fact read about the details entirely تو اس pyramid of doom کے problem کو solve کرنے کے لئے بھی promises introduce کرائے گے تھے پیدے ٹھیک ہے چلے ٹھیک تو اب بجائے آپ nested call کرنے کے اب اگر اس طرح کی deep چیز آتی ہے تو آپ dot then dot then یہ chaining سے وہ میں ادھر چڑھا گیا تھا pyramid of doom تو dot then dot then تو یہ نیسٹنگ کرنے سے comparatively بہتر ہے simple ہے اور asynchronous یہ جو callback ہے نا وہ بھی asynchronous execution کرتا ہے اور جو promise ہے وہ بھی کیا کرتا ہے asynchronous تو callback hell کی جو improvement آئی ہے وہ کون ہے promises promises اور میرے ساتھ شاید وہ بیٹھا وہ بچہ جس کا سوال تھا وہ آج نہیں ہے ہزیفہ ہاں ہے ہزیفہ کا سوال تھا جی کہ Async کا ویٹ استعمال کر سکتے ہیں تو ہزیفہ اب جواب ہے استعمال کر کے بھی دکھاؤں گا زیادہ اچھا سمجھائے گا کہ جیسے pyramid of doom اور callback hell کی improvement آئی promises کی صورت میں تو promises کا ایک اور شکری سینٹیکس ہے یعنی اب آپ کا یہ بھی objection ہے آپ کو کہہ رہے ہیں جی کہ وہ callback hell میں deep وہ nesting ہو جاتی تھی callback functions کی تو ادھر بھی تو dot then dot then dot then dot then dot then dot then dot وہ لمبا چھٹا جا سکتے ہیں ٹھیک تو then اس کا جو شکری سینٹیکس ہے یا اس کی جو improvement ہے یہ enhancement ہے وہ کیا ہے بسکلی Async await ہے تو یہ تینوں چیزیں callbacks promises اور Async await یہ تینوں چیزیں asynchronous execution کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور asynchronous کیا بلا ہے وہ کل کا لیکچر آپ دیکھ لیں پورے ایک گھنٹے پہ اس پہ تفصیل موجود ہیں تو anyways تو ابھی ہم Async await پہ آئیں گے اس کے بعد تو میں نے کہا جی Jason میں parse کر کے پھر یہ promise return کرتا ہے تو promise کے اندر سے result نکالنا تو پھر dot then لگا دیں پھر اس نے data دیا میں نے console log کیا اگر یہ یہاں بھی مجھے promise دیتا data نہ دیتا تو پھر میں کیا کرتا پھر dot then لگاتا اگر وہ بھی promise دیتا تو کیا کرتا بھئی یہ ایک رٹا لگا لیں بھئی جدھے promise ملے ادھر dot then لگائیں اور اس کے اندر سے result نکال لیں چلے جی اور یہ آپ کی دو تین پرکس ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ جو بھی ہے fetch ہے promise ہے جو کچھ بھی ہے future happening ہے it should not halt our application it should not block our application تو دوسری بات چونکہ یہ side effect بھی ہے API call ہے تو side effects should always be used inside the use effect اب یہ data آ رہا ہے ہمارا console پہ and that's not the desired one اگر میں یہاں پہ جاؤں یہاں پہ تو ہمارا جو data ہے وہ console پہ آ رہا ہے if i refresh this once again this is the array of 20 objects تو ہمیں اسے console پہ تو نہیں دکھانا ہمیں کہاں دکھانا ہے اسے ui پہ دکھانا ہے تو آپ کو تو پتا ہے ui پہ کیسے دکھانا ہے جس کو پتا ہے جلدی سے suggestion دے دے please map کا function use کریں گے اس سے پہلے بھی تو کچھ کریں گے row call بنانے سے پہلے بھی تو کچھ کریں گے component بنانے سے پہلے بھی تو کچھ کریں گے props سے پہلے بھی تو کچھ کریں گے تو کہ نہیں لگے نا میں آپ کو اتنی جلدی جواب تھوڑی مانگ رہا ہوں دو منٹ لے لیں پہلے بھی تو کچھ کریں گے جی ہم یوں زیفہ نوال عبد الرحمان آنلین جو ہے یہ ڈیٹا یہاں پہ کنسول ہو رہا ہے میں رپیٹ کر دیتا ہوں یہ ڈیٹا یہاں پہ کنسول لاؤگ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے براؤزر کے کنسول پہ مل رہے ڈیٹا تھکی ہے مجھے یہ یو آئی پہ ڈسپلی کرنا ہے یعنی میں یہاں پہ ایک اور کمپونٹ بناتا ہوں اس کو راؤٹ میں لگتا ہوں سپوس کریں یہاں چونکہ یہ پرواڈکٹس ہیں میں ایک نیا کمپنٹ بناتا ہوں یا نیا پیج بناتا ہوں اور اس پیج کو نام دے دیتا ہوں جی کہ products.jsx اور اس کو میں کہتا ہوں جی راوٹ میں ریجسٹر کر لیتا ہوں اور میں اس کو بولتا ہوں جی that should be products اور یہ products کا راوٹ میں نیو بار میں ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ نیو بار میں یا ہیڈر میں کال ہو یہ کانٹیکٹ اس ہے نا کانٹیکٹ اس کے بعد ایک اور لنک بنا لیں اس کو بول دیں products اور اس کو بول دیں products API یہ میری product API ہے اس پہ میں ابھی کلک کرتا ہوں تو ابھی مجھے کہہ رہا ہے cannot find the read property of none slash products did i miss anything slash products یہ ہو گیا slash products یہ ہو گیا okay slash products میں میں کمپونٹ کون سا رینڈر کروں وہی ایڈٹ والا مجھے وہ تو نہیں رینڈر کرنا ایک تو پتہ نہیں اب بولتے نہیں ہیں بول جاتے ہیں پیچھلی چیزیں سو ناو اب بیٹا میرا question یہ ہے کہ میں نے product پہ کلک کیا product API پہ کلک کیا تو product API میں product کا blank component render ہوا which is this one اس کا مجھے 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 یہ مجھے product نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس component میں وہ پورے products کی list display کروں جو کنسول پہ شہر رہی ہے ابھی دیکھیں میں use effect کس component میں لگایا ہو ہے use effect کس component میں لگایا ہو ہے home میں تو مجھے product کی list home میں تو نہیں چاہیے اب میں نے الگ component بنا لیا نا پہلے نہیں بنایا ساتھا مجھے کے در چاہیے products کی component میں چاہیے نا تو میں یہاں پہ اس کو cut کر کے اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ کی اجازت سے products والے component میں کر دوں کہ جو ہی یہ component render ہو فوراں کیا trigger ہو use effect جب use effect trigger ہو تو کیا ہو fetch جو سارا ڈیٹا لے کے کنسول پہ آجائے so now if i go back اب یہ error ضرور پڑھ لیا کریں کہہ رہا ہے use effect is تو اس کا مطلب ہے ہم نے use effect use کر رہے ہیں اسے import نہیں کیا وہ تو اب اگر میں واپس جاتا ہوں اور کنسول پہ کرتا ہوں تو اب نوال بیٹا question میں آئیے تھا کہ جو ہی میں نے دیکھیں ابھی میں home component میں ہوں nothing is getting rendered جو ہی میں product کے component میں ہوں گا use effect trigger ہوگا use effect اپی آئی سے ڈیٹا لائے گا اور ڈیٹا لائے گا کنسول پہ ڈسپلی کر دے گا اب میں یہ ڈیٹا یہاں پہ ڈسپلی کرنا چاہتا ہوں پیج پر how do i do that that is the question عزیفہ کیوں نہیں بول رہا جی جی سر جواب تو دیں سر یہ اس کو ایک straight variable کے اندر ڈالیں گے اور پھر اس کو آگے use کریں گے نیچے سمپل سی کہانی ہے good اب یہاں کیا کریں گے اس ڈیٹا کو use effect کے اندر پڑا ہے مجھے اسے ادھر دکھانا ہے جس ایکس میں چلیں مزید آسان کر دیں کنسول پہ نہیں دکھانا جس ایکس میں دکھانا ہے جس ایکس میں کیسے لکھوں یہی تو پوچھ رہوں سوال ہی یہ ہے آن لین بتا دیا ہے حضیفہ نے آپ بتائیں آپ ہو بھائی یہ ایسا زیادتی نہیں کریں میرے ساتھ میرے ٹکر مارنے کو دل کر رہے ہیں میرے ڈیڑھ مہینے کی میند آپ یہاں ضائع کر رہے ہیں جواب نہ دے کے ہو بھائی یو آئی پہ جو چیز بھی ڈسپلے کرانی ہوتی ہے وہ سٹیٹ ویریبل میں نہیں سٹور کرتے ہیں یو آئی پہ جس چیز نے آنا ہوتا ہے وہ سٹیٹ ویریبل کے تھرو آتی ہے نہیں سمجھے اور یہ پوری ارے ہے نا اس پوری ارے کو مجھے کسی سٹور لوکل سٹیٹ میں سٹیر کرنا ہے تب میں جا کے یو آئی میں اسے ڈسپلے کروں گا تو میں یہاں پہ کیا کروں گا ایک لوکل سٹیٹ لے لوں گا کانسٹ یو سٹیٹ اور مجھے ریسپانس کس فارم میں مل رہا ہے کس شکل میں مل رہا ہے ارے کی شکل میں تو انیشل سٹیٹ کی کیا ہوگی ایمٹی ارے نام کیا دوں کچھ بھی دے سکتے ہیں میں اسے پرو ڈکٹ دے دیتا ہوں اور پھر یہاں پہ سیٹ اچھا آپ کو بتا ہے اگر آپ نے یو سٹیٹ میں سیٹر فنکشن یوز نہیں کرنا تو آپ صرف ہی اکیلا بھی ڈی سٹرکچر کر سکتے ہیں سمجھ بات اگر یوز کرنا ہے تو سیٹ سٹیٹ یوز کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ دیا اب مجھے اس کیس میں یوز کرنا ہے اور کہاں یوز کرنا ہے بتاتا ہوں سیٹ پرو ڈکٹس اب مجھے بتائیں کہ میں نے کہا جو ہی کمپننٹ رنڈر ہو یوز افیکٹ ٹرگر کرو آن لائن جاؤ فیچ کے ذریعے یہاں سے سارا ڈیٹا اٹھا کے لاؤ پارس کرو واپس دے کے کنسول میں نہ ڈالو بلکہ لوکل سٹیٹ میں ڈال دو تو کنسول ڈاٹ لاک کے جگہ کیا کر دیا میں نے سیٹ پروڈکٹس جب یہ سیٹ پروڈکٹس آئے گا تو جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ سیٹ پروڈکٹس کی ارے فل ہو جائے گی اور وہ ارے ریپریزنٹ کس سے ہو رہی ہے پروڈکٹس کے وریبل سے اس کا مطلب ہے پروڈکٹس کے وریبل میں پوری ارے آ چکی ہے مائنڈ میں آنا چاہیے نا یہ دیکھیں نا آپ کو کنسیپٹ پتا ہو رہا آپ کے دماغ میں ہو رہا تو کسی نے ادھر دور یاگ نہیں دیکھنا نا کسی نے نہیں نکالنا آپ نے ہی نکالنا ہے تو یہ چیز آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے کان آنکھیں اور دانت شاند سارا کوئی کھلا ہونا چاہیے تو اب سمپل سا کام ہے بھئی سمپل سا کام کیا ہے آپ کے پاس پوری ارے پڑی ہے اب اس ارے کو یہاں ڈسپلی کرنا ہے آپ کیا کروں مائپ کا فنکشن ڈیوز کریں گے مائپ کا فنکشن ڈیوز کریں گے ابھی میں آتے ہوئے گاڑی میں سن رہا تھا وہ ٹک ٹاک بھی بندہ آگیا تھا وہ کہہ رہا ہی کہ زندگی کی کامیابی کے تین اصول ہیں اس نے کہا جی کیا اصول ہیں وہ جو موٹیویشنل سپیکر بیٹھا تھا سامنا اس نے کہا جی یقین کامل عمل پہ ہم محبت فاتح عالم تو اس نے کہا جی سب سے امپورٹن چیز ہے یقین یقین ہونا کسی جیس کا آپ کو خود اپنے آنسر پر یقین نہیں ہوگا تو دوسرا کیسے یقین کرے گا خدا کے بندے تو جا آپ نے ٹھیک بولا ہے لیکن کانفیڈنس کے ساتھ تو مجھے کرنا ہے جی اس کی مائپ کرنا ہے اور مائپ کس پر کرنا ہے جی پروڈکٹس جو کہ میرے پاس ارے اویلیبل ہے ڈاٹ مائپ اور مائپ کا آپ کو پتا ہے کالبیک فنکشن لیتا ہے اور اس کالبیک فنکشن میں ایک یا دو آرگیمنٹس ہوتے ہیں دوسرا آپشنل ہوتا ہے لیکن ایک تو ہوتا ہی ہوتا ہے تو مجھے ہر دفعہ یہ مائپ پروڈکٹس پلورل میں سے ایک پروڈکٹ نکال کے دے گا ویریبل کے نیم کچھ بھی دے سکتے ہیں ایک پروڈکٹ آئے گا اور اس کے اندر میں یہاں پہ کوئی جی ایس ایکس دے دوں گا یعنی مثال کے طور پر فیلحال میں صرف یہ کر دیتا ہوں آپ کو پتا ہے سنگل لائنر ہو تو ریٹن کی کی ورڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ایسے یہ نا یعنی یہ کالبیک فنکشن سنگل لائن ریٹن کرتا ہے which is ہیچ وان تو مجھے اس کے اندر کرلی بریکٹس کی اور ریٹن کی ضرورت نہیں ہے تو میں یہاں پہ جا کے اس کے اندر لکھتا ہوں پروڈکٹ یہ پروڈکٹ ہے نا تو مجھے پروڈکٹ کی کون کون سی پروپٹی ہیں تو یہاں سے دیکھ لیں جو ڈیٹا ریٹن ہو رہا ہے پروڈکٹ کے اندر ٹائٹل ہے پروڈکٹ کے اندر ریٹنگ کی پروپٹی ہے پرائیس کی پروپٹی ہے ایمیج کی ہے آئی ڈی ہے ڈسکرپشن ہے کیٹوکوری ہے تو میں صرف ٹائٹل ابھی ریپریزنٹ کرتا ہوں پروڈکٹ ڈاٹ ٹائٹل and here is the place سمجھاگی بات now this data is being fetched from the remote server اور اس کے پیچھے وہ انٹائر فلسفی ہے اے پی آئی کیا ہوتی ہے اے پی آئی انڈ پوائنٹ ہے data وہاں سے آرہا ہے یہاں سے آرہا ہے جدھر سے جا رہا ہے جدھر کو جا رہا ہے لیکن وہ ساری فلسفی جو پچھلے دو دنوں کی وہ یہاں implement ہو رہی ہے ٹھیک ہوگی بات اب اگر میں مجھے صرف یہ تو کام نہیں کرنا مجھے اس کو ذرا style کے ساتھ ریپریزنٹ کرنا ہے پروڈکٹ ایک کارڈ جیسے ایک کامرس میں ہوتا ہے خاص پرٹیکلر فارمیٹ میں یا ایک پرٹیکلر کارڈ میں آنا چاہیے تو میں کیا کروں گا میں یہاں پہ جا کے simple bootstrap میں جاؤں گا کیونکہ میں bootstrap use کر رہا ہوں ابھی designing کے لئے ہم ظاہر ہے سر سر آپ material UI use کر سکتے ہیں بالکل آپ tailwind use کر سکتے ہیں آپ material UI use کر سکتے ہیں آپ semantic UI use کر سکتے ہیں آپ کو جتنے UI کے نام داتے ہیں جو almost react UI کی ہر لائبریری کو سپورٹ کرتی ہے تو آپ کوئی بھی use کر سکتے ہیں whatever you like is better for you میری limitation ہے کہ مجھے صرف bootstrap آتی ہے that's why i'll go with it ٹھیک ہے کیونکہ میں actually primarily as a professional full stack job کرتا ہوں تو وہاں کام زیادہ cloud based applications گیا تو مجھے کبھی موقع ہی نہیں ملا bootstrap سے نکلنے کا کہ ہم cloud میں گسے رہتے ہیں تو آپ کوئی بھی لائبریری use کر سکتے ہیں there is no limitation اچھا اب میں یہ card دوں گا اور میں اس card کو اٹھایا تو میں یہاں h1 کی جگہ اب اس card کو return کر دیتا ہوں ایک alert مجھے پتہ آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے inline styling یہاں پہ acceptable نہیں ہے یہ inline styling جو card گیا ہے اسے آپ ختم کر دیں اور دوسرا یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے جی کہ چونکہ یہ jsx ہے یعنی xml ہے تو اس کا closing tag ہونا چاہی ہے ٹھیک ہے یہ html میں تو allow ہے لیکن اس میں allow نہیں ہے that's it تو یہ چیز پوری یہاں سے لے کے یہاں تک یہ کیا ہے ایک card ہے card تو اگر میں یہاں پہ کروں تو اب یہ card 20 دفعہ replicate ہوگا ٹھیک ہے کیوں چونکہ products کی array میں کتنے item پڑے میں 20 تو یہ array کتنے دفعہ چلے گی 20 یہ card کتنے دفعہ آئے گا 20 let's see can you see this یہ پورے 20 cards ہیں لیکن ہر ایک پہ static data پڑا ہے title بھی static ہے image ہے ہی نہیں یہ سارا کچھ static دیکھیں یہ ہندر سمجھ آگیا ہے تھوڑی سی styling کر لیتے ہیں تاکہ وہ row column میں آجائے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ div by default card full width لیتی ہے تو وہ 100% width پہ چلا گیا جو آپ نے html کے کورس کیا تو آپ کو اندازہ ہے تو میں یہ جو چیز ہے نا یا اس ساری چیز کا جو parent ہوگا ظاہر ہے column کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کس میں ڈالیں row میں ڈالیں تو میں اس کو ڈال دوں گا parent کو row میں اور row سے اندر آکے یہ map تو row کے اندر multiple column ہو سکتے ہیں نا تو آپ اس جو card ہے اس کو بھی آپ کس میں کر لیں div تو یہ auto complete نہیں کرتا div div اور یہاں ہیں اور یہ div اس لیے بنائی ہے کہ اس کو میں کلاس کیا دینی ہے class name call md 3 4 جو بھی ہے جتنے آپ کو چاہیئے and now you can see it اور یہ bottom margin بھی چاہیئے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ اسی کو فیلال ویسے آپ styling اپنی مرضی دے سکتے ہیں مجھ سے زیادہ اچھے ڈیزائنر ہیں آپ مبی 3 کر دیں utility class بورس 4 کر دیں تاکہ spacing consistent ہو جائے تھوڑی سی یہ side والی اور bottom والی یہ consistency کا خیال ریکھا جائے ٹھیک ہوگی جی آپ مجھے بتائیں کہ یہ تھوڑا سا mess up نہیں ہو گیا ادھر یہ دیکھنا یہ map کدھر لگ رہا ہے اور کہاں ختم ہو رہا اور اور نیچے آکے ایک component بنا دیں yes بنا سکتے ہیں کس نے کہاں نہیں بنا سکتے ہیں وہ بہت بہتر ہے میں ابھی اس پر جاؤں گا بے سبر ہے بہت ہے میں نے ایک component بنایا اس کو نام دے دوں کیا card اس کا فائدہ پتے کیا ہے کہ آپ کو import export نہیں کرنا پڑے گا ادھر یہ available ہو گئی تو میں نے اس کے اندر وہ سارا کچھ وہ جو card ہے نا اوپر سے یہاں سے cut کر کے ادھر لے آیا اور اب اس card کو اٹھا کے یہاں use کریں بات میں جاگی واپس آئیں it's still doing the same job doing the same job but it has been simplified کہ یہاں پہ products.map product اور یہاں پہ simple ایک card اور وہ card کا کمپننٹی سے بنا رہی ہے اب اس کی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں ctrl-a ctrl-k ctrl-f ctrl-a سے select all ctrl-k f سے format code کی فارمیٹنگ وہ جو divs آگے پیجھے دی وہ خود بہت اس نے format کر دیں ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ چاہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ card ایک سے زیادہ pages پہ use ہونا ہے تو reusability کے لیے اس والے portion کو اٹھا کے separate file میں ڈال دیں وہاں سے export کریں یا import کریں ہمیں ضرورت پڑی تو ہم وہ بھی کر لیں گے تو ایک file میں multiple components ہو سکتے ہیں ایک بات یاد رکھی گا default export ایک ہی ہو سکتا ہے named export ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں پوری file میں default export ایک ہی ہوتا ہے اور وہ یہ ہے اس کو میں نے کہیں export نہیں کیا ٹھیک ہے اب ادھر آئیشو ہے کہ مجھے یہ card title اور یہ paragraph کا text اور یہ بٹن یہ static تو نہیں چاہیے نا یہ تو dynamic چاہیے اور data میرے پاس already ہے تو جو data آرہا ہے products کا وہ یہاں آرہا ہے نا میرے پاس تو اس data کو میں نے یہاں بھیجنا ہے تو ایک component میں دوسرے component سے ایک component سے دوسرے component میں data بھیجنے کے لئے آپ نے پڑھا ہوئے نا props کا concept کہ یہ جو product اسے مل لے نا وہ card میں بھیج دو تو card اس product کو receive بھی کرے گا نا receive کے ساتھ ہی destructure بھی کر لے وہ مسئلہ ہے اور destructure اور receive دونوں کر رہے ہیں ایک ساتھ تو اب یہاں آکے card title کی جگہ dynamic لگ دیکھیا اب آپ سمجھیں نا یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتحِ عالم جہادِ زندگانی میں یہ مومن کی شمشیریں شاید ایسا ہی کچھ تھا کمی بیشی باف ٹھیک ہے تو that's the confidence of your answer that should be there always اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ پریکٹس کرتے ہیں کہ ہاں ہاں ایسا ہی ہوگا جو میں سوچ رہا ہوں ویسا ہی ہوگا غلط بشاک ہو جائے وہ بات کی باتیں دیکھی جائے گی کونپیٹنسیس لیول کا ہونے جائے یا میں جو سوچ رہا ہوں میں غلط نہیں سوچ رہا تو اس لئے آپ ساتھ ساتھ ان چیزوں کی بھی پریکٹس کریں anyways تو اب ہمارا صرف ٹائٹل جو ہے سب کارڈ ڈائنامک آ رہا ہے لیکن ڈسکرپشن ابھی بھی کیا ہے سٹیٹک آ رہی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ڈسکرپشن میں ہمارے پاس کولم کا نیم کیا ہے اچھا یہ وارننگ شایدنگ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کیا ہے ڈسکرپشن ہی گئے کولم کا نام ٹھیک ہے تو میں یہاں جاؤں گا اور اس پوری کی پوری ڈسکرپشن کو کاٹ کے یہاں پہ کیا کروں گا پروڈکٹ ڈاٹ ڈسکرپشن سوری what i am doing ایک سلام علیکم ڈسکرپشن اس 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 ہروا سکتے ہیں سو اب میں یہاں پروڈکٹ ڈاٹ ڈس ڈسکرپشن 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 یہ فرندین ایکسپرٹ مجھے بتائے ڈسکرپشن 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 کس کی کارڈ گی؟ ڈسکر پروڈ آپ ڈسکرپشن 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 یا آخر ڈسکرپشن میں اس کانٹینٹ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ ایک کا بٹن اوپر آئے کا نیچے اس لئے کنفیوزنگ ہو رہا ہے تو یہ کیسے حل ہوگا دو میریٹ میں فیکس کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کہ position absolute bottom zero by the way this is not this is not the part of the react اس لئے میں جلدی سے خود کر رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا اس کی پریزنٹیشن اچھی لگے تو میں نے دینا ہے جی بٹن کو یہ دو پروپٹیزیں نہیں اور کارڈ کو ہنڈر پرسنٹ دینے سر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم description کو read بھی والا کام کر لیں وہ کریں گے بالکل کریں گے وہ اس لئے کریں گے کہ دیکھیں even though ہم بٹن کو نیچے بھی موو کر لیں تب بھی یہ برا لگ رہا ہے اتنا سارا empty gap میں اس کے بعد یہ کرتا ہوں یہ جسٹ میک اپ ہے اس میں کسی کو ٹنکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے it's a good suggestion by the way so میں یہاں پہ آتا ہوں global style sheet میں اور یہاں پہ آگے کرتا ہوں کہ میرے پاس جو کارڈ ہے اس کو آپ دے دیں height 100% اور کارڈ کے اندر جو btn ہے اب یہ جتنے کارڈ ہیں ساروں کے ساتھ یہ behavior کرے گا ظاہر ہے ہم نے اور کچھ تو نہیں بنانا جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ چیزیں بنائیں تو تھوڑی بات جب چیزیں بگڑیں تو انہیں ادھر ہی adjust کر گئے جائیں ٹھیک ہے position absolute اور bottom ہے جی that is going to be one rem sorry i forgot always this so that's it انتو کوئی نئی پانی نہیں کھل گئی that seemed strange anyways چلے جو بھی ہو گیا وہ آپ خود ہی کر لی جئے گا تو اب اس کے ساتھ ہم نے image دیکھانا ہے اب image دکھائیں گے تو وہ بھی ایک problematic ہو جائے گا اس کی وجہ کہ image کے size کسی کا image چھوٹا ہے کسی کا بڑا تو وہ بھی آپ کو بتا ہے css کا issue ہے so let me image simple ہے اگر آپ یہاں پہ جائیں امیج کے source میں اور واپس data میں جائیں تو آپ کو image already api میں وہ دے رہے ٹھیک ہے where is that where is that where is that console log کیوں نہیں گا رہا بھئی ہم نے log کہیں سے remove تو نہیں کر دی but trust me کہ image آ رہا ہے ٹھیک ہے product dot image if the name is correct we should have that image as well ٹھیک ابھی دیکھیں کوئی image بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے تو آپ کو بتا ہے image fit کی property ہے اور background position اور placement اور جو بھی ہے جو ہم نے آپ بتایا ہے so this is how یہ button جو ہے اس کے ساتھ ایک button اور copy کر لیں go primary اور اس کو آپ کہہ دیں جی کہ primary کی بجائے اس کو صرف ptn کہہ دیں اور اس کو کہہ دیں جی کہ pkr اور اس کی جو price ہے that is going to be pro dot dot price that's it یہ price ہے اور اس کو آپ کہہ دیں جی that is going to be add to card that's it اب آپ کے لئے ایک task ہے وہ دن ہو گئے ہیں task نہیں دیا آپ کو اور ضیعتی تو نہیں ہوئی جی یہ جو میں کر رہا ہوں یہ total contact book کا کر رہا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں اس کے ساتھ ہی اس کو رہنے دیں یہ task آج کھلکٹر یہاں پہ finish اسی طرح کے ایک button یہاں بنائیں card کا جیسے e-commerce کی website بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں اور جس product کو add to card کریں آپ وہ یہاں پہ اس کا counter آجائے ٹھیک اور پھر اس card کے button پہ click ہو تو ایک نیا page کھل جائیں نیا page card کا ہی ہو اور جتنے items آپ نے card میں add کی ہوں گے وہ سارے card میں شوڑ جائیں یہ پورا جو کچھ پڑھا اس کا سارا mixer ہو جائے اس میں redux بھی شامل ہے slice بھی شامل ہے سارا use دیکھ ڈیڑھ مہینے بعد کچھ task دے رہے ہوں میں یہ تگڑا تو ہے نہیں سب کچھ copy ہے اس کی جو کام ہم نے یہاں کی redux میں اسی طرح slice بنائیں گے لیک کریں گے آپ تین دن ہیں آپ کے پاس فرائیڈے فرائیڈ سیتردی سنڈے سو ڈیڈیکیشن شو کر نا میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں what do i need is fresh box آج میں نے کوئی e-commerce کی نئی website دیکھ نہیں موبائل view پہ نہیں دے گا یہ موبائل app پہ دے گا یہ android place store پہ بڑی مزے کی application ہے چلیں ان کی promotion ہوگی خواب خان ہم اسے جلتے ہیں داری مو چکے kfc آپ کو اگر کوئی بہتر website پتہ تو مجھے بتا دیں جس کو ریفرنس کیا کریں بہتر سے جس اور اس کے اوپر zero کا یہ task آپ کو بتا رہو آپ نے اپنے اس page پہ کر رہا ہے اور اگنس the products that you are getting from the API پہ میں دیکھیں یہ پڑھ لیتے ہیں میں نے ریکارڈنگ آف تو نہیں کی نا غالی بند ایک چیز مجھے فیل ہوئی ہے کہ جب میں اس پیج پہ آتا ہوں تو it takes a little while before actually showing the products لیکن تھوٹا سا time لگتا ہے اب کسی بچارے کا net بہت زیادہ slow بہت سلو نیت ورک بیش ہی سنگرونس لیکن ultimately تم نے سنگرونس لگانا پری لوڈر اور چیز ہوتی ہے آپ پری لوڈر بھی کہہ سکتے ہیں تو میں پہلے نیت ورک کو سلو کر کے دیکھتا ہوں آپ اپلیکیشن میں جائیں نہیں اپلیکیشن میں نہیں ہوگا سلو یہ نیت ورک میں جائیں اور یہاں پہ آپ یہاں پہ جائیں لگیا جائیں اور سلو 3G بھی جائیں یہ براؤزر سیمیلیٹ کرے گا کہ آپ بہت زیادہ سلو نیت ورک ایک اور مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں بس اگر اجازت دیں تو میں اس سلو دیکھتی کروں براؤزر لیٹل ٹائم کو ایکس پلی آپ نے جب بھی نیت ورک پہ کوئی جیسے ایلیمنٹ آپ نے پڑھ لیا تھا کنسول آپ نے پڑھ لیا تھا اپلیکیشن آپ نے پڑھ لیا تھا نیت ورک کا ٹائب بھی ہوتا ہے یہاں پہ تو کسی بھی اپلیکیشن میں آپ نے نیت ورک پہ ریکویسٹ کرنی ہے تو آپ وہ کہاں دیکھیں گی نیت کسی ایک پہ کسی ریکویسٹ یو آرل یہ آپ کسی دفعہ کر رہے تین سو ہو چکے اور یہ کنسٹنٹ چلتے رہے ہم نے بلاف کی ہے کوئی blender مار رہا ہماری نیت ورک ریکویسٹ کنسٹ چلتے جا رہی ہے انفی ٹائی صرف ایک دفعہ میں بیس لے کے آئے گا اب ہی ہر دفعہ جا رہی ہے تو ایک تو آپ کوئی آگیا کہ نیت چیز تو یہ دکھانی ہے جو کہ اچھا ہوا اچانک ہی دیکھ لیکن یہ بہت بڑی غلطی کم کر رہے ہیں کہ نیت ورک ریکویسٹ کم سے کم جانی چاہی ہو ورنہ آپ اندازہ کریں اگر اپلی اپلی اپلیکیشن دیپلائی ہو پر اگر میں اپنے براوزر میں کھولوں تو صرف میں چار سو دفعہ ہٹ کر رہا ہوں اس سرور کو اور اگر ایک ہزار لوگ اس ویبسائٹ کو وزیٹ کر رہے ہوں تو ایک ہزار ملٹیپلائی چار سو سرور ہی بیٹھ جائے کیونکہ سرور کی بھی ریکویسٹ انٹرٹین کرنے کی کپیسیٹی ہوتی ہے تو میرے پاس ٹائم نہیں بچا کہ اس پرابلم کو کیسے کروں بٹ آئیل آبیس ویس 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 انسپیکٹ کر کے بھی تک مجھے بھی بتا کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے اینیویز تو جو کرنا چاہ رہا سلو 3G کروں تو اب یہ سیمولیٹ کرے گا کہ ہمارا نیٹ ورک بہت سلو ہے ٹھیک ہے تو میں اس کمپوننٹ سے ابھی جاتا ہوں واپس اس کمپوننٹ آتا ہوں تو can you see this it took almost 2 seconds or 3 seconds اپ suppose کہ اس سے بھی سلو ہے اور ریس بہت بڑھ بڑھ 20 نہیں دیکھتا لے گا دیکھتا لے گا that should not happen what should happen is کہ آپ اگر دراز کی ویبس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو ہم نے صرف ایک کیا لگانا ہے loader لگانا اور یہ مجھے یاد کر دیئے گا پہلا کام یہ ہوگا گا یہ کسی کو سوال ہے تو پوچھ لیں جی یہ جو چیزیں میں آپ کو experience کر کے بتا رہا 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 یہ آپ کے دماغ میں کیڑا ہونا چاہیے یہ کیوں ہو رہا یہ ایسا ہو رہا چاہ چاہ ٹاس تمہارا پھر بھی رہ گیا سوری باقی کام میں گز گئے تو آپ کا یہ چاہیے میں ایک منہ آپ جواب دوں یہ کارڈ کا کاؤنٹر یہاں ہونا چاہیے اور پھر جب آپ کسی پر کلک کریں مثال کی طور پہ ایڈ کارڈ کلک کریں تو یہ ایڈ کارڈ کلک یہاں پہ ریفلیکٹ ہو گیا آپ اس پہ کلک کریں تو یہ چلیں آپ سارے فرنٹ این ڈیولپر بھی ہیں مجھے پتا ہے مجوریٹی تو میرے ہی سٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے اس کے کلک پہ سائٹ سے پینل گیا اس پہ کلک کریں چونکہ اس پر ایڈ کلک تو یہاں اس نے کیا 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 آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے سب پڑک کر لیں یہاں تین ہو گیا اب آپ پر کلک کریں یہ دیکھ رہے ہیں پھر آپ کوئی اور پر ایڈ کریں مثال کے طور پہ تیس ون اور آپ پہ جائیں تو یہاں پہ کتنے ہوگے تین ہوگے آگے کچھ نہیں کرنا چیک آٹ چیک آٹ صرف اتنا کام کر کر لانے آپ کو آگے پیج پہ شکریہ ہوگا یہی سائی ڈراؤ 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 نکال لیں موڈل بنا بنائے کسٹمائز کر لیں اتنے فتہ لگنے سوڑی فرنٹ ڈیو سکیل 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 خیر ابھی تک ہم فرنٹ ڈیو چل رہے بی چل رہے یہ فرنٹ ڈیو ڈیو پر کی ریکوائیمنٹس میں سے ریکوائیمنٹس تو یہاں تک کسی کو مسئلہ ہو ٹاسک کے مطالعے کوئی اور گائیڈلین چاہیی ہو تو بتا دیں ادھر منڈے کو پہلے ٹاسک چکھ ہوگا اور بعد میں کام کریں اگر ٹاسک نہیں بنائیں گے تو پھر